رکوع اور سجود میں بھی دعا ہے لیکن رکوع میں جو مشروع دعا ہیں ان کا احتمام کریں سجود میں بھی آدمی دعا کر سکتا ہے رکوع اور سجود دونوں میں دعا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثیر ان یقول فی رکوعی ہی وسجودی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں کسرت سے یہ دعا پڑھتے تھے یوں کہتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی اور فرماتی ہیں یتاول القرآن کیا دعا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک پاکی ہے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وبحمدک اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ اللہم مغفر لی اے لا میری مغفرت کر دے فرماتی ہیں یتاول القرآن آپ قرآن کی آیت کی تفسیر میں یا قرآنی حکم کے تعمیل میں ایسا کرتے تھے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ آپ دیکھئے تین چیزیں بیان کیا اللہ نے اذا جاء نصر اللہ میں کیا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ پاکی بیان کر حمد کے ساتھ اپنے رب کی ہے پاکی حمد کے ساتھ اور وَاسْتَغْفِرُهُ تو یہاں کیا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی تو یہ جو ہے یہ تینوں چیزیں اس میں ہم کو ملتی ہیں رکو میں اور سجود میں آپ ایسا کہتے تھے ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَا سَاجِدْ فَأَكْثِرُ الدْعَاءَ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے فَأَكْثِرُ الدْعَاءَ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرو تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے قریب ترین حالت بندے کی کب ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتی ہے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے لیکن یہ نماز کا سجدہ ہے الگ سے سجدہ کرنا دعا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز و نواثل پڑھ لیتے ہیں سنن و نواثل جو بھی ہیں ان کی پوری ادا کرنے کے بعد الگ سے سجدے میں جاتے ہیں اس سجدے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ صحابہ سے الگ سے سجدہ کرنا دعا کے لیے یہ ثابت نہیں ہے ہاں سجدے میں دعا کرنا دیکھیں دونوں میں فرق ہے سجدے میں دعا کرنا جو سجدہ مشروع ہے اس میں دعا کرنا یہ ثابت ہے لیکن دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ دعا کے لیے سجدہ کیا کرو آپ نے کیا کہا جب تم سجدے میں ہو تو دونوں میں فرق ہوتا ہے لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے علاوہ الگ سے صدہ کرنا دعا کے لئے ثابت نہیں ہے ہاں الگ سے صدہ کب ہیں دو ہیں ایک صدہ شکر ہیں جب کوئی خوشی کی خبر آپ کو آتی فوراں آپ صدہ میں چلے جاتے ہیں ایک تو یہ صدہ ہے دوسرا جب تلاوت آپ کرتے اور صدہ کی آیت آتی آپ صدہ کرتے ہیں تو صدہ شکر اور صدہ تلاوت ہے یہ نہیں کہ آدمی دعا کے لئے صدہ کرے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو حدیث میں نے بیان کی صحیح مسلم میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدہ کے حالت میں دعا قبول ہوتی ہے اس لئے دعا کرنا چاہیے آدمی کوشش کرے کہ حدیثوں سے کچھ ایسی دعایں یاد کر لے جس میں جامع بات ہو اور آدمی وہ دعا اس میں کرے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدابی ہو جائیں آت کی اتبابی ہو جائیں اور بہترین چیز بھی مانگیں مجھ سے اچھی دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو میں اسی کا احتمام کروں ہی زیادہ بڑی اقل مندی ہے و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مجھ سے بہترین اسواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین